کہ جناب وزیراعظم نے بار بار اپنے خطابات میں یہ ارشاد فرمایا اور یہ ذکر کیا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تو آج ایک بار پھر اپنی بات کے آغاز میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے یہاں ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے اور ہم بھلے آپ کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہمارا ایک اپنا سیاسی موقف ہے جس پر ہم قائم ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی حل گلے کے نتیجے میں کسی سادش کے نتیجے میں یا کسی مارا ماری کے نتیجے میں یہ نظام انہدیم ہو یا حکومت گرے یا حکومت جائے ایسی کوئی سوچ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب آپ حکومت میں ہیں آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے سو الزامات لگانے کی وجہے اور الزامات کا ایک سلسلہ چلانے کی وجہے بناسب ہوگا کہ آپ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو اب آپ کی ذمہ داری ہے جناب سپیکر گزارش یہ ہے کہ نیب پرویز مشرف کے دور میں یہ بات سب کو پتا ہے اپنے مخالفین کی عام ٹویسٹنگ کے لیے بنائی گئی اور احتساب کے نام پہ بدترین سیاسی انتقام لیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز تھی ان میں اس دور میں نیب کے ذریعے پی ایم ایل کیو بنوائی گئی پی 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 پیٹری آٹ بنوائی گئی لوگوں کی وفاداریاں توڑی گئیں جو پرویز مشرف کے ساتھ مل جاتا تھا وہ دودھ میں نہا لیتا تھا اور کلین مسٹر کلین قرار پاتا تھا اور جو اپنی قیادتوں ہوں اپنی جماعتوں اور اپنے نظریہ پر کھڑے رہتے تھے وہ نیب کے سزاوار ہوتے تھے یہی پاکستان کی بدقسمت تاریخ ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو موقع ضرور ملے لیکن بدقسمتی سے خواہش اور کوشش کے باوجود ہم دونوں جماعتیں نیب کے ڈریکونین لاس کو بدل نہیں سکیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جواب دہی اور ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے اور ہم پر ذمہ داری آئید رہے گی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم یہ کر نہیں سکیں اور جناب بہت سے قانوندانوں کی رائے میں نیب قانون اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر نیب کو بطور انسٹرمنٹ یوز کیا جا رہا ہے عام ٹویسٹنگ کے لیے سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے اور لوگوں کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے نیب بدقسمتی سے پھر اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جنابے والا حالیہ دور میں پنجاب انیورسٹری کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مجاہد کامران کے انکشافات نیب کے حوالے سے نائنصافی کے حوالے سے اور نیب کے لوک اپس اور ان کی کسٹڈی میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مس بیہیو کے حوالے سے چشم کشا انکشافات ہیں ایسی باتیں یہاں پہ قائد حضب اختلاف جناب شباز شریف نے بھی کی ہیں اور انہوں نے نیب لوک اپس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ٹین بائٹ ٹین کے پنجرے ہیں جن میں لوگوں کو قید رکھا جاتے ہیں جنابے والا میں خود اس سارے مرحلے کو دیکھ رہا ہوں اور فیس کر رہا ہوں اور میں ہاؤس کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیب کو میرے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ کوئی فائننشل ترانزکشن نہیں ملی تو انہوں نے ایک سابق ایم پی اے کیسرمین بٹ کو جن سے میرا تعلق ہے میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ لکھے دیا ہے ان کو پکڑا اور ان کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممنوع ڈرگز نیب لاہور کی کسٹڈی میں استعمال کروائی جا رہی ہیں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اور میں نے کل بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کا بلاڈ اور یورنٹ ٹریسٹ کروائیں تو ساری بات سامنے آئے گی ایسی عدویات نیب کے کسٹڈی میں لوگوں کو خاص طور پر لاہور نیب میں استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے ان کی قوت مدافع ٹوٹ جائے اور جب وہ کورٹ میں جائیں تو بات کرنے کے قابل نہ رہے یا مرضی کے بیانات لینے کے لیے بھی تشدد کا سہرہ لیا جاتا ہے تو جناب گزاری